مہترم ناظرین اسلام علیکم روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقتب میں خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے قبل نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر اتحیدہ ظلہ نظم عباد کامر ایٹی میں دسرہ تیوارکہ کیا گیا ہے شاندار پیمانے پر انہیں خواد آلہ حضرت اگیر میں نظم عباد کے زیرہ تمام پدر اکتوبر کو شہر میں جلو سے غوثیا گیا ہے انہیں خواد غوث و خاجہ رضا کے دیمانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی کی اپیل ایٹی کی خیامگاہ میں مناخضہ دسرہ تقاریب میں ٹی پی سی سی چیف ایمیل سی مہش کمار گورنے کی شرکت دلہ کامر ایٹی تاروائی منڈل کے نندی وارہ میں ایک سانحہ پیش آیا ذرائع باولی میں دونوں بچوں سمید والد نے کی خوبصوشی شہر کے خلیل واری میں جدید ٹکنولوجی سے ملاحقہ ویجائے ہسپیٹل کا اربن نے ملے تھنپال سوریہ نارائن نے کیا افتتا اب بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب زلہ کامر ایٹی میں دسرہ تہوار کے موقع پر ایک سانحہ پیش آیا تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے زلہ کامر ایٹی میں دسرہ تہوار کے دورہ نے ایک سنگین سانحہ پیش آیا کامر ایٹی زلہ کے تاروائی منڈل کے نندی وارہ گاؤں میں ایک باپ نے دو بچوں کو ذرائع کوئے میں مار کر خودکشی کر لی یہ واقعہ ہفتے کی رات دیر گئے منظر عام پر آیا مننے والوں کی شناخ وگنیش انورید اور سری نیواز ریڈی کے طور پر کی گئی ہے دسرہ تہوار کے موقع پر دو بچے وگنیش انیرود بندر کے کپڑے پہنے اپنے والد چٹاپو سری نیواز ریڈی کے ساتھ جمبی کے لیے نکلے تھے رات تک نہ آنے پر انہیں شک ہوا اور دونوں بچوں کو کھیت کے کوئے میں لا پتہ پایا سری نیواز ریڈی نے اپنے بچوں کو ختل کر کے کوئے میں پھیک دیا اور والد سری نیواز ریڈی نے اسی کوئے میں خودکشی کر لی دو بچوں کی لاشیں ملتے ہی سب سے پہلے لاشیں نکالی گئی یاد کے تہرہ کو اور پولیس نے سری نیواز ریڈی کو اس کی کلائی کی گھڑی اور اس کی دو پییا گاری کے ساتھ ہوئے میں تلاش کیا پتہ چلا کہ سری نیواز نندی وارا آیا تھا مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاندانی چھگڑوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی اللہ ریڈی کے سابقہ ایم ملے جائے وقع پر پہنچ گئے اہل خانہ اور پولیس سے تفصیلہ طلب کی گئی اس حد تک داروائی پولیس نے ایک کیس درش کیا ہے اور لاشوں کو پوسٹ ماسٹم کے لیے کاماریڈی سرکاری ہسپیٹل مندخل کیا ہے آلہ حضرت اکیادمی نظام آباد کے زیر احتمام پندر اکٹوبر کو شہر میں جلوس غوثیہ کا انکاد غوث و خاجہ رزا کے دیوانوں سے کسیر تعداد میں شرکت کی کی اپیل گزشتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ گیاروی شریف کے موقع پر زیر سرپرستی حضرت اللہ مولانا مفید ناظر اشرف صاحب قبلہ زیر صدارت اللہ مولانا محمد شبیر احمد صاحب رزوی وزیر نگرانی اللہ مولانا کریم الدین کمال صاحب قبلہ اعلی حضرت اکیادمی نظام آباد کے زیر احتمام پندر اکٹوبر بروز منگل شہر میں جلوس غوثیہ کا انکاد عمل میں لائے جا رہا ہے جلوس غوثیہ کا آغاز درود و سلام کے ساتھ باوقت صبح نو بجے دارولم پیزان رضا وہ مسجد عائشہ نیو بریچ آٹو نگر سے ہوگا اور یہ جلوس غوثیہ برائے پرانی حویلی آٹو نگر سے ہوتا ہوا بودھن روڈ سے گزر کر محبوب صبحانی چھلہ احمد پورا کالونی میں داخل ہو کر برائے نصیر چوراہے سے گزرتا ہوا دو پیر بارہ بجے خیلہ روڈ مسجد حاشمی پہنچ کر جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا جہاں حضرت علمہ مولانا مفتی ناظر اشرف صحاف خبلہ ناکپور کے علاوہ مقامی معزز علمہ اکرام تمام شرکہ جلوس سے خطاب کریں گے الحاج محمد نظام الدین وزلائی سنی علمہ حفاظ کانسل نظام آباد نے تمام غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے جاروی شریف کا مہینہ ہے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر جاروی شریف کا جنوز بھی نکالا جاتا ہے یہاں بھی الحمدللہ شہر نظام آباد نے پیر بیران میر بیران حرط شیخ عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جاروی شریف کی گیارہ تحریح کو اس مہینے کی گیارہ تحریح کو انشاءاللہ شہر نظام آباد نے بھی جنوز غوثیہ کا احتمام کیا جا رہا ہے جیسا کہ سالے گزشتہ بھی کیا گیا تھا اس بار بھی مسجد آئیشہ آٹو نگر نئے انگریز کے پاس سے انشاءاللہ یہاں سے جنوز غوثیہ کا آہاز ہوا صبح نو بچے اور شہر کی مختلف راہوں سے شاہرہوں سے گزرتا ہوا بودھن روڑ پہنچ کر بودھن روڑ پر محرور سبحانی چھلے تک جائے گا اور وہاں سے احمد بودھے میں داخل ہوتا ہوا احمد بودھا ہوتے ہوئے قلعہ روڑ پر پہنچ کر مسجد حاشمی کے قریب جلسے کے ساتھ اختتام کے ذیب ہوگا جس میں ہندوستان کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ناظر شب صاحب اللہ مدرزیدہ العالی تشریف لائیں گے اور شریف شریک جلوس ہوں گے حضرت جلوس کی سرپرستی اور نکرانی فرمائیں اور تمام گرادران اسلام خصوصاً اوز و خاجہ و رضا کے دیوانوں سے عدباً مزارش کی جاتی ہے کہ اس جلوس میں اور اسے پارکی حقیقت و محبت کا بھرپور اظہار کریں جلوس میں بہت زرائے بڑی کردار میں شریک ہو کر اپنی حقیقتوں کا بھرپور مظاہر کریں شہر کے خلیلواری میں جدید ٹکنولوجی سے ملاحق ہے و جائے ہسپیٹل کا اربن ایملے دھنپال سوریہ نارائنہ گپتہ نے کیا افتتہ ظلہ نظم عباد کے مقام پر خلیلواری میں جدید ٹکنولوجی سے ملاحق ہے ہسپیٹل کا اربن ایملے دھنپال سوریہ نارائنہ گپتہ کے ہاتھوں آغاز عمل میں لائے گیا بعد اظہار انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر ہیدراباد کے طرز پر نظم عباد میں میاری علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت شہر میں ہسپیٹل کا آغاز عمل میں لائے جانے کا اثار گیا اس موقع پر ڈاکٹر ایس بشنو ورثن نے کہا کہ بلڈ کلوک پر مشتمل سرجری کے علاوہ میاری علاج وہ مطالعے کے لیے ہیدراباد کا رکھ نہ کرنے کے لیے زلہ نظم عباد میں ہی اس طرح کو ہسپیٹل کا خیام عمل میں لاتے ہوئے عوام کو میاری طبی خدمات فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ہسپیٹل کا خیام عمل میں لائے گیا انہوں نے عوام کو اس ہسپیٹل میں فراہم کردہ طبی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی اس پروگرام میں ڈاکٹر ایس سوریش کمار ایس پدموطی کے علاوہ رشتہ داروں کے دوست احباب نے شرکت کی ڈاکٹر سوریش گارو ڈاکٹر پدمجا گارو ڈاکٹر پدمجا گارو رشتہ داروں کو بٹنے کا ایس پیٹل دنیا کی guilt ڈاکٹر پدمجا گارو 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 ڈاکٹر ڈاکٹر پmidtر پ capacitbeat Springs اوڈ دار envelope ڈ electorی وڈاکٹر مداز trainer ڈاکٹر پСТھو которые کو ابھی grenade موسیقی 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 رکھا زہی کمیٹی صدر آسائی رنڈی ایسی پی سرینیواز سی آئی وینکٹہ نارائنہ وہ دیگر نے شرکت دھیمگل منڈل کے پرانی پیٹ دے ہاتھ میں دسرہ تہوار کا ویڈی سی کے زیر احتمام کیا گیا ہے شاندار پیمانے پر انہی خات دھیمگل منڈل کے مقام پر واقعے پرانی پیٹ دے ہاتھ میں ویڈی سی کے زیر احتمام ویڈے دشمی کے تہوار کا شاندار پیمانے پر انہی خات عمل میں لائیا گیا اس موقع پر قبل اس وقت ایس نڈی پی نرسیہ کے وارث گنگا دھر گاندی نے صدیوں سے چلی آ رہے ہی رسم و ریواز کے تحت ہتھیاروں اور جنبی کی خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی بعد اعضاء انہوں نے عوام امن و سکون کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کے تعلق سے پوجہ پارٹ انجام دی بعد اعضاء ایک دوسرے کو جنبی دے کر ویڈے دشمی کی مبارک بات پیش کی اس تہوار کی تقاریب میں سابقہ سر پنچتی شنکر سابقہ ایم پی ٹی سی سائی پریشن سا کمار وی ڈی سی صدر بھانو کرشنا رمیش راکیش گنگا دھر خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ویڈے دشمی کے موقع پر بانسوارہ شہر کے منی سٹیڈیم میں مناخدہ راوانہ دہنم پروگرام میں ریاستی حکومت کے ذرائی مشیر پوچارم سری نیویس ریڈی نے کیشیر کر تسرہ تہوار کے موقع پر بانسوارہ شہر کے منی سٹیڈیم میں نقاط عمل میں لائے چانے والے راوانہ دہنم پروگرام کا ریاستی حکومت کے ذرائی مشیر پوچارم سری نیویس ریڈی کے علاوہ ریاستی ایگروز چیئرمن کا سولہ بلڑا سابقہ ڈی سی پی چیئرمن پوچارم بھاسکر ریڈی نے مشاہدہ کیا اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشیر چودہ سال سے سابقہ ڈی سی سی بی شیئرمن پوچارم بھاسکر ریڈی کی خیادت میں بھاری پیمانے پر راوانہ دہنم پروگرام کا انہی خاد عمل میں لائے چاہ رہا ہے جس میں مندل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوام کی کسیر تعداد شرکت کرنے کا اظہار کیا بھیمگل مندل کے مراکز پر واقع مونسپل میں دسیرہ تہوار کا شاندار پیمانے پر انہی خاد عمل میں لائے گیا بھیمگل مندل کے مقام پر مونسپل میں وجہ دشمی تہوار کا شاندار پیمانے پر انہی خاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر مقامی عوام کی کسیر تعداد ریالی کا انہی خاد عمل میں لاتے ہوئے شائع مقام پر پہنچنے کے بعد جنبی کے درخت پر خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی اس پروگرام میں مونسپل چیر پرسن کے پرمان لتا سریندر کمیشنر وارڈ عراقین کے علاوہ وی ڈی سی صدر نے شرکت کی بعد اعظام مونسپل چیر پرسن کے پرمان لتا سریندر نے تمام مقامی عوام کو وجہ دشمی کی پرخلص مبارک بات پیش کی اس پروگرام میں کانسلر ستیش لنگم نرتیہ لمبادری وارڈ ممبران وی ڈی سی ممبران موزے کے عوام وہ دیگر نے شرکت کی صلح کامر ایڈی بانسفارہ شہر میں راوانہ دہنم پروگرام کا کیا گیا انقاد صلح کامر ایڈی بانسفارہ شہر میں راوانہ دہنم پروگرام کا انقاد عمل میں لائیا گیا اس پروگرام میں باہیسیت مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی حکومت کے ذرائی مشیر پوچار آمسٹری نیواز ریڈی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ برائی پر اچھائی کی فتح پر منائی جانے والا دسیرہ تہوار مسحصل کئی سالوں سے زیرا کامر ایڈی بانسفارہ شہر میں شاندار پیمانے پر انقاد عمل میں لائیا جاتا ہے اور اس موقع پر ہر شہر میں منعقیدہ راوانہ دہنم پروگرام کا مشاہدہ کرنے کے لیے نہ صرف شہر بلکہ مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوام کا سیرت ایڈاد میں شرکت کرنے کا اظہار کیا حالی میں منعقیدہ ڈی اے سی میں اساتذہ کے طور پر ملازمت حاصل کرنے والوں کے ساتھ ترقی حاصل کرنے والے ٹیچرز کو بیرکور منڈل کے کشتا پور دیہا سے تعلق رکھنے والے یوٹ کینگ سٹیم کی چانیب سے شاندار پیمانے پر تحنیت عمل میں لائی گئی گتہ ایل گا کنگ سٹیم یوک کلو سیوکار کارکرماللو موندون ڈڈم توں پلوڑو عبیناند دست چوندار ڈی اے سی رینڈ ویل ایر وی نالگو لو یٹی والا نو ترنங்க اوپادیا یلگ ڈدھیگو مپوندینا سارکا سومیا سریتا کاجامیயால تو پاٹو گزٹریڈ پوست پوندینا ویجائش ایرتی پیڈکار پرموشن پوندینا ڈی اے سی رینڈ ویجائش ایتا ویجے دشمی کے موقع پر سی ایم ریونت ریڈی کی خیامگاہ پر منعقیدہ خصوصی پوجہ پارٹ میں ٹی پی سی سی چیف ایم لسی محش کمار گورنے کی شرکت دسی ریونت ریڈی کے خیامگاہ پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے خصوصی پوجہ پارٹ پر ٹی پی سی سی چیف ایم لسی محش کمار گورن کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے برائی پر اچھائی کی فتح پر منائے جانے والے دسی ریونت ریڈی کے موقع پر ایک دوسرے کوپر خلص مبارک بات پیش کی سی ایم ریونت ریڈی آرمور کسانوں کے مسیحہ ہونے کا ٹی جی ایم ڈی سی چیئرمن ایرہ ودری انین نے کیا اظہار سابقہ گورنمنٹ ٹی جی ایم ڈی سی چیئرمن ایرہ ودری انین نے مقاطب کرتے ہوئے کسانوں کو دربیش مسائل کے حل کے لیے انویش ریڈی کہیں جدوجہد کرنے کا اظہار کیا اور کہا کہ سی ایم ریونت ریڈی آرمور علاقے کے کسانوں سے کافی لگاؤ رہا ہے انہوں نے گزشتہ حکرانوں کی جانب سے ریاست کو مقروض بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا وہ کانگریس حکومت کے اتدار پر آنے کے صرف 20 دنوں میں 18,000 کروڑ روپیہ خرض ماف کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کا سہرہ سی ایم ریونت ریڈی کو جانے کا اظہار کیا سالورہ منڈل میں دسرہ تہوار کا کیا گیا ہے شاندار پیمانے پر انہ خاط سالورہ منڈل میں دسرہ تہوار تہوار کا شاندار پیمانے پر انہ خاط عمل میں لائیا گیا ہے اس موقع پر موزے کے پولیس پٹیل، ونکٹ پٹیل کے گھر سے صدیوں سے چلی آ رہی ریوایات کے تحت جنبی کے درخ کی خصوصی پوجہ پاتھ انجام دی اور ایک دوسرے کو جنبی دے کر ویجے دشمی کی مبارک بات پیش کی اس پروگرام میں موزے کے بزرگوں کے علاوہ نو جوانوں اور عقیدت مندوں کی کسیر تے دات نے شرکت کی اس پروگرام میں موزے کے بزرگوں کے علاوہ نو جوانوں اور عقیدت مندوں کی کسیر تہوار کا شاندار پیمانے پیش کی سالورہ منڈل کے مقام پر واقعے ہنسا دیہات میں دسہرہ تہوار کا شاندار پیمانے پرینے خات مناخت کیا گیا اس موقع پر عوام صبح کے اولین ساتھوں اپنے گاڑیوں کے خصوصی پوجہ پاتھ انجام دی بادے ازاں پرکوں سے چلی آ رہی روایات کے تحت نظرانہ پیش اور مرادے مکمل کی سا پہر نئے ملبوسہ زیبتن کرتے ہوئے موزے کے حدود میں واقعے جنبی کے درخ کہ ہاں پوجہ بات انجام دینے کے بعد ایک دوسرے کو جمبی حوالے کا دے ہوئے ویجے دشمی کی مبارک بات پیش کی شہر اہدراباد کے نام پلی ایگزیبیشن گراؤن میں آلائی بالائی پروگرام کا شاندار پیمانے پر انقاد عمل میں لائے جانے والے آلائی بالائی پروگرام سے ہریانہ گورنر بندہ رودتر یعنی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم ریونز ریڈی باحثیت وزیر آلہ کے طور پر حوضہ حاصل کرنے کے فوری بات دیئے گئے وادے کو عملی جامہ پہنایا انہوں نے کہا کہ خود اعتمادی سے آگے بندنے والے ریونز ریڈی پہلے زیٹ پی ٹی سی سے کریئر کا آغاز کرتے ہوئے سی ایم کے عہدے کا چائزہ حاصل کرنے کا اثار کیا اس پروگرام میں سی ایم ریونز ریڈی کے ساتھ ریاستی وزیر سوری دھر بابو ریاستی تلنگانا گورنر جی دیو برما سی پی آئی ریاستی سیکریٹری کے سامبہ شیواراو کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اوگ ویشم گورت جی دارنکی موندھ گوشن آنو پدھی ایم تندے یہ سارے علای بلائیلو پرتیگ مینے ٹمنٹی گرامین چیتی برثلو یوک مکھیاں گا او بی سی ورگاللو او نٹ ٹمنٹی چینی تا گیتا گورنگار میکلو مریو انے گ مینے ٹمنٹی کم مری کم مری کم مری اٹلانٹی انے گ مدی گرامین مینے ٹمنٹی ویشتون وارلنو مطاہیدہ زلہ نظام عباد میں دسرہ تیوار کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انے خواد مطاہیدہ زلہ نظام عباد کامر اٹلی کے مراقص پر شیمی پوجا پارٹ انجام دیتے ہوئے راوان ادہنم کا انے خواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر نہ صرف شہر بلکہ مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی کسیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مشاہدہ کیا اس موقع پر اس طرف کمیٹی چیرمن آر ستیہ نارائنہ نے کہا کہ دسرہ تیوار شاندار پیمانے پر انے خواد عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا شہر کے پڑو توری اپارٹمنٹ میں دسرہ تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انے خواد آرمون روڈ پر واقع پڑو توری اپارٹمنٹ میں دسرہ ویجے دشمی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انے خواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر کیمی درخت کی خصوصی پوجہ پارٹ انجام دینے کے بعد ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے جوشو خروش کے ساتھ دسرہ تحوار منایا بعد اعظام ایک دوسرے کو دسرہ تحوار کی مبارک بات پیش کی اس پروگرام میں اپارٹمنٹ صدر اممہ مہشفر ریڈی سابقہ زیڈ پی چیئرمنٹ ڈی ویٹھل راؤ و دیگر نے شرکت کی اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر متحدہ زلہ نظم عباد کامر ایٹی میں دسرہ تحوار کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انخاز آلہ حضرت اگہر میں نظم عباد کے در احتمام پدر اکتوبر کو شہر میں جلو سے غوثیہ کا انخاز غوث و خاجہ رضا کے کیمانوں سے کثیر تعداد بھی شرکت کی کی اپیل ایٹی اپریمنٹ ریڈی کی خیام گاہ میں منعقضہ دسرہ تقاریب میں ٹی پی سی سی چیف ایمیلزی میج کمار گورنے کی شرکت زلہ کامر ایٹی تاروائی منڈل کے نندی وارہ میں ایک سانحہ پیش آیا ذرائع باولی میں دونوں بچوں سمید والد نے کی خودکشی شہر کے خلیل واری میں جدید ٹکنولوجی سے ملاحقہ ویجائے ہسپیٹل کا اربن ایمیلے تھنفال سوریہ نارائن نے کیا افتتا اجابات کے نام پلی ایکزیبیشن گراؤن میں ہریانہ گورنر بندارو دتتریہ کے زیرہ تمام مالائی بلائی پروگرام کا کیا گیا شہندار پیمانے پر انہیں خواد اس پروگرام میں سی ایم ریونٹرٹی وو ٹی پی سی سی چیف ایمیلزی میج کمار گورنے کی شرکت ناصرین آج کے لیے فیلال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ